تم دیکھنا میں خان کا کیا حال کرتا ہوں پورے میڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں ایسا اس کا حال کروں گا کہ وہ لوگوں سے مو چھپاتا پھرے گا کیا کرو گے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ تو وقت بتائے گا کوئی پروف ہے تمہارے پاس میں ہوں پروف میں گواہی دوں گا کیا بتاؤ گے تم عدالت کو تمہاری گواہی پر یقین کون کرے گا بے فکوف عدالت پروف مانگتی ہے وہ ایف آئی آر ہے تمہارے پاس مان لو تاہر مان لو کہ تم ایک ناکام اور فضول انسان ہو تم اب تک صرف اپنے بھائی کی وجہ سے بچتے چلے آئے ہو اور اب وہ شلٹر بھی ختم ہو گیا ہے تمہیں صرف اپنی عیاشیوں کی پروہ ہے اور کسی کے نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں ہمارا بھائی جو جمیل صاحب ہے نا ان کو تمہارا کریکٹر پتا تھا تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ پارٹی میں تمہیں جگہ دی جائے یہ درست فیصلہ ہے کہ سروت کو الیکشن لڑمایا جائے وہ ہماری خاندانی سیٹ ہے میں اس سے نہیں چھوڑا کس کو سیٹ کو یا آبی کو دونوں کو نہیں سمجھ رہے ہو تو اگر ان بات ہوگا ذرا سا بھی علم ہو گیا نا خان کو تو پتا ہے کیا ہوگا جینا دوبر کر دے گا وہ تمہارا وقت ضائع کیا مرے تم جیسے فصول انسان کے لئے میں نے وقت ضائع کیا جس کی کسی کو ضرورت نہیں ہے آپ ایک لوزر طاہر آپ ایک لوزر میں نہیں لوزر سمجھے تم نہیں ہوں ایک لوزر جسٹ گر آف مائی پلیس ناو ڈیکھ لوں گا تم سب کو دیکھ لوں گا میں اہل خان کو اور اپنی بھاوی کو دیکھو پر کسی اور کو دیکھنا ڈیکھنا ڈیکھ لوں گا ڈیکھ 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 سی اے ماؤس کو لے کر آپ کی باتیں بڑی گردش کر رہی ہیں کیسی بات ہے کیا آپ حکومت کے ساتھ جا رہی ہیں یہ آپ سے کس نے کہا افواہیں گردش کر رہی ہیں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ آپ کو الیکشن بھی لڑنے دیا جائے گا جب میری پارٹی میرے ساتھ ہے تو مجھے کون رکھ سکتا ہے اور ویسے بھی یہ سیٹ ہماری ہے رولنگ پارٹی چاہے کچھ بھی کر لیں وہ اس سیٹ کو نہیں جیت سکتی حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی آپ کو الیکشن سے روکنے کے لئے اور خاند کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش بھی کرے گی پھر تو یہ الیکشن میں ضرور لڑوں گی میں بھی دیکھتی ہوں مجھے کون روک سکتا ہے آپ فگر نہیں کریں پارٹی آپ کو ہر طرح کا سپورٹ دے گی جمیل بھائی کی سیٹ ہماری ہی رہے گی جے ہم تو سروت الیکشن لڑ رہی ہے آپ نے بات تو کی تھی نا سروت سے خان صاحب جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہو جائے گا نہیں ہو رہا نا ہم جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا خان صاحب بات کریں آپ سروت سے سمجھائیں اسے کسی بھی طرح بولیں اس سے کس الیکشن الیکشن کے چکر میں نہ پڑے کہاں تک برداشت کرے گی بیچاری عورت ذات بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کا ماضی کھنگالیں کوئی نہ کوئی افیر شفیر تو ہوگا اور خان صاحب اگر کوئی عاشقی معاشقی کا چکر نکل آیا نا تو میڈیا ٹرائل کھڑا کر دیں گے پھر بچاری الیکشن تو کیا اپنی عزت بچاتی پھرے گی خان صاحب کیا کہتے ہیں خان صاحب ضرورت نہیں پڑے گی اس کی خان صاحب خان صاحب میں دیکھتا ہوں اس مطر کو اب تو دیکھنا ہی پڑے گا خان صاحب خان صاحب اندھر آپ خان صاحب میں جمیل کے گھر لے لاؤ میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں الیکشن لڑوں گی اور تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا خامخواہ لوگ ماضی کو کھنگالتے ہیں میں اپنے ماضی پر شرمندہ نہیں ہوں تاہر سے کہہ دوں وہ الیکشن کر لیتا ہے ریجیکٹ کر دیا ہے پارٹیوں سے تم کس کا پیغام لے کر آئے تمہارے بھلے کے لیے تمہارے پاس آئے ہوں میں اپنے اچھا برا سب جانتیم ٹھیک ہے تم جو بھی فیصلہ کروں کی تمہارے ساتھوں اور کوئی بات جان کو برا پیاردنہ جان کو برا پیاردنہ موسیقی 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 دکھو ایک مہینے کی بات ہے پھر ساتھ میں چلیں گے نووی پلیز شمالا پلیز پلیز مجھے جانے دیں مجھے اب اس گھر میں گھوٹن ہو رہی ہے مور سے بدل رہا ہے آپ بھی بدل رہے بلکہ بدل چکے ہیں دیکھو میں ہر کس نہیں جانے تمہیں کوئی کنڈیشن لگائیں گے آپ مجھ میں ایمین ایک مہینے کے بعد موسم بدل جائے گا تو ہمیشہ کی طرح ساتھ میں چلیں گے کوئی بیچیز ہمیشہ کی طرح نہ ساتھ نہیں رہتی اے میں ہوں نہ تمہیں ساتھ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے یہ سروت کون ہے بابا تم ابھی تک سروت کے بارے میں سوچ رہی ہو فکیتھا کچھ نہیں ہے وہ کوئی نہیں ہے تو کیا آپ ابھی اس سے نہیں مل رہے نہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کیا آپ ابھی بھی اسی کے گھر سے آئے ہیں یہ تم میری جاسوسی کب سے کرنے لگیں جب سے آپ نے مجھ سے جھوٹ بولنا شروع کیا ہے ایک سیاسی پیغام دینے کے پیغام تو مجھے مل چکا ہے کل نگار کی پارٹی ہے کون نگار بات کی تھی باتایا تو تھا تجھے بود کل رات کو دس بجے پیگ کروں گا میں ٹھیکہ گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ نیلم تمہیں یاد ہے تم نے ایک بریچ سکانل پہ شو کیایا ہاں یاد ہے اس سکانل کی ایک لیڈ ملی ہے ریلی یا تاتھ گیت ویٹ ایک منٹ یہ یہ ہے وہ بندہ کل رات پولیس نے اس کو اپنی حراست دے لے لیا اور اس ٹینڈر میں اس کا بھی نام تھا عرشد بھائی تم جانتی اسے ڈی 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 ایک منٹ پاپا ارشد بھائی کو پولیس نے پکڑ لیا ارشد کو کیوں پتہ نہیں تمہیں کس نے پتہیا وہ نہیں آپی کا فون آیا تھا ارشد کو پولیس نے کیوں پکڑ لیا وہ تو اتنا اچھا بچہ ہے حقداد حقداد کیا؟ حقداد حق داد ارشد کو پکڑ لیا�후 پتہ نہیں کیوں اچھا میں دیکھتا کچھ کرو حقداد پولیس hippie اے اسے مرا númerرہی ہو اہاہgowہ ہے اے میں دیکھ لیتا ہوں میری ہوتے ہیں کیوں پکڑ لیا اره اسے کیوں پکڑ لیا پata کروائے جی میں نے کچھ نہیں کیا چھوڑ دو مجھے اچھا کچھ نہیں کیا تیری تو سچ سچ بتا کتنے گھبلے کیا سچ سچ بتا سچ بتائے گا فائدے میں رہ گا چل بول ایک ٹینڈر پاس کرایا تھا وہ بھی چھوٹا سا باکی میں کچھ نہیں جانتا کچھ نہیں جانتا کچھ نہیں جانتا تو اب کچھ یاد آیا نہیں 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 بہت ٹھیک لیکن اتنے آرام سے تجھے میں بھی چھوڑنے والا نہیں بہت جانتے نہیں میں کون ہوں اچھا چل تو بتا کون ہے تو کون خان کا پانجا ہوں میں حقدات خان کا پانجا تو حقدات خان کا پانجا ہے تو حقداد خان مامو ہے تیرا اب تو تھوڑی دیر میں کہے گا کہ سی ایم تیرا چاچا ہے ہاں الائی باکس فرانگ روم میں مہمان ہمارا انتظار کر اندار آؤ سی خاتر دواتا کرو ٹھیک ہے سر ایم ایم بہت دیٹ ہے سالا ابھی ہو یہ واسکو نہیں کلی ایم کھامو شای یہ پولیس کا ڈرینگ روم ہے تیرے کمامو کھا نہیں اور تو تُو کیوں رو کیا تیری پپو کا بیٹا ہے وہ مار سالے کو مار سالے کو ہلو پو پو اچو کا بتا سل گیا کہاں ہے وہ پولیس ٹیشن حق داپ کو بتایا ہے اس سے تو پوچھ لو پاپا سے میری بات ہو گئی ہے انہوں نے ہی مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو پولیس ٹیشن لے کے چلوں گاڑی بھیج رہا ہوں آپ کو آپس پانچے باپ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکا چھوڑ دور سے تم بزرش کے لئے اتنا ہی کافی ہے اور ہاں وہ راحت آ رہی ہے تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے آپ بینہ اف ای آر کے ارشد کو اندر نہیں رکھ سکتے اچھا تو اب آپ ہمیں کانون سکھائیں گے کانون کو کانون سکھائے گا تو تم جانتے نہیں ہو یہ کس کا بیٹا ہے ہو بی بی ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہیں ہاں اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کا باپ کون ہے تم اپنی ہاتھ سے گزر رہے ہو آواز نیچے اور یہ انگلی بھی وہ اس کا کھانا ہے تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے ابھی ابھی میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں who the hell are you فون بھار جا کے آؤٹ تر کس کو اٹھا کے لائے ہوئے ہیں سر وہ بیج سکینڈل کیس میں ایک لیڈ ملی تھی اسی کی چکر میں بندہ اٹھا ہے اس کو فوراں رہا کرو سر آپ ارشد کے کیس کی بات کر رہے ہیں جی ہاں لیکن آپ کون ہیں میں ارشد کا کزن اور حق داد خان کا بیٹا جی 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 میں جانتا ہوں مختار بھائی آپ یہاں اب تم رک جاؤ ایم ریلی سوری آپ کے ساتھ کافی ذاتی ہو گئی ہے لیکن اگر آپ ہمیں پہلے بتا دیتے کہ آپ خان صاحب کے بھانجیں تو میرا خیال ہے یہ سب کچھ نہ ہوتا میں نے اس سے ایک بار نہیں کئی بار بولا تھا کہ میں خان صاحب کا بھانجاؤں اگر یہ تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تھا آپ پوچھیں اس سے کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی سر سر لیکن آپ تو جانتے ہیں نا کہ یہاں پہ جو بھی کوئی آتا ہے وہ اپنے آپ کو کسی نہ خیلی بڑے کرشتیار بتاتا ہے میں سمجھا کہ شاید یہ بھی چھوٹ بول رہا ہے میں چھوٹ بول رہے ہوں گے تم سے تو میں بات میں نہیں پڑتا ہوں آپ ان کو لے جا سکتی ہیں میں ایک دفع پھر آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اب آپ لوگوں سے حق داد ہی نپٹے گا جب اور تم تم ذرا میرے کمرے میں آؤ سر مختار بھائی آپ تو ماشاءاللہ سیویل انجینئر ہیں آپ کو یوں اس جیل میں دیکھ کر مجھے بہت سنما ہوا ہے کبھی کبھی انسان کو ناکردہ گناہوں کی سزا بھی ملتی ہے آپ میرے لئے بہت محترم ہیں آپ کے والد میرے ٹیچر رہے ہیں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو بھی معاملہ ہوں آپ اس میں بے قصور ہیں عدالت ثبوت اور گواہوں پہ چلتی ہے اور وہ سب میرے خلاف تھے آخر ہوا کیا تھا میری بیٹی کی سالگرہ تھی میری بیٹی کی سالگرہ تھی سب سے پہلے کک کون کھائے گا ہم 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 یہ 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 جی فرمائی کلیم خان انڈی کرپشن آفیسر یہ آپ کے سرچ وارنٹ سرچ وارنٹ چلے چلے اندر چلے سب بتاتا ہوں اندر چلے اندر چلے آپ چلے چلے آرہے ہیں بھڑ سرچ کروڑے سارا شابا سرچ کاؤ سرچ کاؤ کس چیز سرچ بھائی کمنا کمنا سرچ مارا شابا دان سرچ سرچ سر loose سرچ کول سے کچھ interessant نوات اتنے سارے نوٹ یہ تو وہی نوٹ ہے صرف یہ جوٹ کہہ رہے ہیں سبر سے کام لیجئے مختار بھائی اور حوصلہ رکھئے خدا آپ کی مدد ضرور کرے گا میں آپ کی شرافت کی ذمہ داری دیتا ہوں مجھ سے جو بھی ہو سکا میں آپ کے لئے ضرور کروں گا آپ بالکل فکر نہ کریں آپ کو انصاف ضرور ملے گا شکریہ اے مختار بھائی شکریہ کی ضرورت ہے جلل صاحب یہ نحاج شریف آدمی ہے اور میرے دوست بھی ہیں ان کا خاص خیال رکھیے گا زبان صاحب اگر یہ آپ کے دوست ہیں تو ہمارے لئے قابل عزت ہے آپ بے فکر ہو جائیں یہاں ان سے کوئی مشکت کا کام نہیں لیا جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے ملے ملے جائے گا بہت شکریہ ہاں ہوگی میرے بہت شکریہ اور بہت شکریہ جب سے بات ہوئی ہے اے بھی بردس کیانڈل کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا نہیں نہیں وہ میرا کازن ہے میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں اسے تو بس ایک لولی پاپ دیا ہے اصل گیرن تو کسی اور کا ہے کوئی نہ کوئی لیڈ تو مل جائے گی اوکے ایل سیو دن بائی یخنی بن بادو نہیں یہ کیس اچانک سامنے کیسے آ گیا سنائے اوپوزیشن بادو نے ایک کیس اٹھایا وہ جو مرکزی ملزم ایم پی اے تھا بیرون ملک فرار ہو گیا تمہیں یوز کیا ہے انہوں نے میں کہتی تھی اکل سے کام لو مجھے کیا ایڈیا تھا کہ اتنی سی بات اتنی بڑھ جائے گی موسیقی موسیقی چیت بان بامو کسی تو بیتا جی موسیقی 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 موسیقا 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 ہے تمہاراں مجھے ہاں حقتاد کا آنا اور جمیل کا قتل بظاہر تو بہت پڑی کڑی ہے مگر حقتاد نہیں تو پھر کون ہو سکتا ہے وہ چھوٹا ہے کسی کا نہیں سوائے اپنے خود خرص خود پسند ہے وہ پر اگر وہ ٹھیک کہہ رہا ہو پھر دل کے سنوں یقل کی ایسے حق تات بلکل کاغل اعتبار نہیں ہے خوف ستہ کر دیا حالات نے تاہر حلق دشمن بن کر رہ گیا ہے اکیلی رہ گئی ہاں رہت مجھے تم سے ملنا ہے کیوں یہ میں مل کے بتاؤں گی ابھی کیوں نہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے اوہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے میں کیا کسی کی مدد کروں گی میں تو خود تنہا رہ گئی ہوں اسی لئے کہہ رہی ہوں نا کبھی کبھی ایک اور ایک مل کے گیارہ ہو جاتے ہیں کل کسی وقت آ جانا تین بجے ٹھیک ہے اوکے خدا حافظ چاہلی رہی ہوں چاہلوڑی جائے میں کرلوں گا آپ جائیے دو ، ہمارا ، تو کاری ڈاں، کاری اشید شاید، device، چلا ٹاراں اجة، شاید، ہمارا خود اپنے بیٹے کے بابا بناتے ہیں خود اپنے بیٹے کے بابا بناتے ہیں خرمی باباに ایسی وی جائطایا بابا نے انوار کو فکس کیا انوار بہت تف ٹائم دینے لگا تھا آپ کے بابا کو خاتمہ کرتیا بابا نے اس کا آپ کو تو پتا ہے نا بابا کو تف ٹائم دینے والا پسند نہیں آتا ہاں خاتمہ کرتیا ب fox تو ایک نلائیں گے آپ کا دیکھائیں جانا ہمارا آج کے سفراز کو میں نے مارا نہ ہوتا لیکن کیا کرتا میرے سامنے آنکہ کھڑا ہو گیا تھا میرا عریف بن گیا تھا میرا کیوں کہ وہ تیمک کی طرح آپ کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے بابا کی چان ہو ہاں ایک آپ ہی تو ہو جو اپنے بابا کو سمجھتے ہو ایک آپ ہی تو ہو جس سے باب اپنے دل کی حال بہت کر لیتے ہیں او میرے خدا حق داد اتنا سنگ دل بھی ہو سکتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم نہیں جانتی وہ کیا بن گئے کم از کم انسان نہیں رہا وہ مجھے تو دارے کہ انور کو بھی اس نہیں مارا ہوگا ہاں کیونکہ اس کے بعد سے میرا کوئی رابطہ تو نہیں ہوا اس سے پر جاتے جاتے وہ مجھے اتنا بتا گیا میرے شک کو یقین میں بدل گیا کہ صرف راز کو اس ہی نے قتل کیا ہے حق داد نے حارون کا قتل بھی مجھے اسی کا کام لگتا ہے تم اس گھر سے نکلو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے پر میں کہا جاؤں گی اس سے بچ کیسے سکتی ہوں اس کو تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس وقت میں کہا ہوں تب تو وہ کچھ نہیں کہے گا کیونکہ آج کل وہ بار بار مجھ سے اپنے کیے کی مافی مانگ رہا ہے مافی اور تم سے زین کی قسم کرتا ہے کہتا ہے وہ مجھ سے داغہ نہیں کر سکتا سروت اگر اس نے زین کی قسم کھائی ہے نا پھر تو وہ تمہاری مٹھی میں ہے بچپن میں پریوں کی کہاں ہی سنتے تھے نا جس میں ظالم جن کی جان توتے میں ہوتی تھی تو سمجھو زین اس کا توتا ہے حق داد کی جان زین میں تم سے محبت کرتا ہے وہ ابھی بھی بچپن کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکا اگر میں اس سے نفرت کرتی ہوں ہاں لیکن کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو اس بات کو اپنی نفرت پر محبت کا خال چڑھا لے کیوں بھی تمہیں اس وقت ایک طاقتور شیلٹر کی ضرورت ہے اور خان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا اچھا وہ تم سے پوچھے گا کہ میں یہاں کیا کرنے آئی تھی تم بتا دینا اس سے کہنا کہ میں تمہاری حمایت لینے آئی تھی ایک بہن ہونے کے ناتے میں اپنے بھائی کی حمایت لینے آئی تھی اس سے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں صرف راز کے قتل کا اطراف اس کے موں سے سن چکی بس اب میں جیسا کہوں پیسہ ہی کرنا وہ ہم دونوں کا مشرم ہے موسیقی 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 موسیقی